بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ٹور کے دوسرے دن کا آغاز کرتے ہیں جس نے میرا پہلا بلوگ نہیں دیکھا تو پلیز جا کر پچھلے دن کا بلوگ درود دیکھ لیں آج کا بلوگ بھی کل کی طرح بہت ہی مزے دار ہونے والا ہے تو سفر کی وجہ سے ہم لوگ اتنے تعدہ تھک چکے تھے کہ دیر تک سوتے رہے اور اٹھے تو سورج سرپے تھا اور ناشتے کا وقت گزر کر لنچ میں بدل چکا تھا تو دن کا آغاز ہم نے اسلام آباد سیور فوڈ سے کیا یقین جانئے میں نے آج تک کبھی بھی کسی بھی رائس چوب پر اتنا حجوم نہیں دیکھا اتنا رش دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے ہم نے سیکنڈ فلوگ پر جا کر سکون سے وہاں بیٹھ کر کباب پلاو کو انجوائے کرنے کا سوچا مگر وہاں بھی پندرہ منٹ کے انتظار کے بعد ہماری باری آئی جگہ کو انہوں نے پہلے سے بہت زیادہ کھلا بھی کر لیا تھا لیکن پھر بھی باری آتے آتے بہت ٹائم لگیا مینیو میں انہوں نے ریسنٹلی برگر وغیرہ بھی ایڈ کیے تھے مگر سگنیچر ڈش ان کی پلاو ہی ہے اور 99% لوگ بھی پلاو ہی لے رہے تھے اس پلاو کو دو کباب اور ایک پیس کے ساتھ سرک کیا جاتا ہے یقیناً بہت ہی مزے کا تھا ساتھ ہی ہم نے منٹ مارگریٹا بھی آرڈر کر لیا کھانا انجوائے کرنے کے بعد نکلے اور پلان بنا کہ آج ہم بچوں کو ڈائنو ویلی ایکسپلور کروائیں گے اور پھر منال میں ڈینر کرنا ہے کیونکہ دونوں ہی ایک ہی روڈ پر ہیں اسلام آباد سے منال اور ڈائنو ویلی جانے کے لیے آپ کو پیسو ہوا روڈ سے جانا پڑے گا 18 کلومیٹر کے بعد منال آئے گا اس کو کروس کر کے 9 کلومیٹر پر آگے ہمیں ڈائنو ویلی تک جانا ہے اسلام آباد سے 27 کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر کے ہم لوگ ڈائنو ویلی پہنچ گئے انٹری ٹکٹ 200 روپے پر پر پرسن پے کر کے ہم آگے بڑے تو بہت ہی بڑا سا ڈائنو سور موہ میں گاڑی دبائے جس میں ایک آدمی لٹکا ہوا تھا ہمیں ویلکم کر رہا تھا گاڑی ہم نے ویلے کروالی بلاش تو اتنے سارے ڈائنو سورز دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا اور اتنا ہوش ہوا اس کو ڈائنو سورز بہت پسند ہے ڈائنو سورز کو مل کر ایسے ہوش ہو رہا تھا جیسے اصلی ہوں سچ میں بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں کافی پاپکون سویٹ کونز وغیرہ کے کافی سارے سٹالز لگے ہوئے تھے بچوں کی انجوائیمنٹ کے لیے ڈیفرنٹ جگہ پر ڈیفرنٹ ٹائپز کے ڈائنو سورز کیے ہوئے تھے یہ بولنے والا ٹری بہت ہی انٹرٹیننگ تھا بچوں کو ساتھ ساتھ کہانیاں بھی سنا رہا تھا ڈائنوز کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو آٹھ سور پیپر پرسن پی کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ آگے جا کر ڈائنوز کو ایکسپلور کر سکیں گے انٹر ہوتے ہی ڈائنو سورز کی بڑی بڑی ہڈیاں جراسک ورڈ کا منظر پیش کر رہی تھی سیڈیوں سے چڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور ڈیفرنٹ ٹائپز کے ڈمی ڈائنوز آپ کو نظر آتے رہیں گے آگے بڑھتے ہوئے راستے میں ایک ڈیسک پر برش سے ڈسٹ کو صاف کر کے ڈائنوز کے فوسلز کو ریز کرنا تھا یہ بچوں کے لیے بہت ہی انٹرٹیننگ تھا بلاش تو اتنے جوش سے یہ سب کر رہا تھا ایسے لگ رہا تھا سچ میں ڈائنوز نکال لے گا اندر سے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی چاروں طرف ڈمی ڈائنوز دیکھتے کر بہت مزا آ رہا تھا ایک جگہ پر ایک آدمی ڈائنوز کا کوسٹیوم پہن کر کھڑا بچوں اور بڑوں کو سب کو بہت ہی حوفناک طریقے سے در آ رہا تھا جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب فیک ہے پھر بھی ڈر لگ رہا تھا بٹ اس کی پرفومنس سب سے عالی تھی انس کو بھی پتا تھا کہ یہ ریل نہیں ہے پھر بھی وہ اس کی پرفومنس کے پورے پورے مزے لے رہا تھا ایک جگہ پر بلاش تو ڈائنوز کے موں میں ہی گز گیا اور جی ناٹک شروعی اس کے کچھ اور آگے بڑے تو بڑے بڑے ڈمی میمالز کھڑکی ہوئے تھے جو واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے یوں ہی ہوا میں لڑکے ہوئے بڑے بڑے ڈائنوز ہوفناک قسم کے ڈمی گوریلاز بھی پلیس کی ہوئے تھے جو دیکھنے میں ہورر بھی ہیں اور انٹرسٹنگ بھی سب سے زیادہ یہاں پر جا کر بچوں نے انجوائے کیا ہے ان گوریلاز کے بعد یہاں سے آگے راستہ ختم ہو جاتا ہے پکس وغیرہ لینے کے بعد واپسی پر ہم نے ڈائنو ویلی کا پلی لینڈ بھی بہت انجوائے کیا بچے تو بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ تو زد پکڑ کے بیٹھ گئے جی پلی لینڈ تو جانا ہی جانا ہے یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتی چلو کہ یہ پلی لینڈ ڈائنسورز کو ایکسپلور کرنے والے راستے میں ہی آتا ہے اور آٹھ سو روپے میں اس پلی لینڈ کی تمام رائیڈز فری ہیں اس کے ساتھ ساتھ وال کلائمبنگ بھی فری ہے بچوں اور بڑوں دونوں کے لئے بچوں کی تو جیسے عید ہی ہو گئی پہلے اتنے سارے ڈائنسورز دیکھئے اور پھر اتنے ساری رائیڈز بلاج کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ تو یہاں پہ ہی رہ جاتا ہیر بچوں نے بہت ہی زیادہ انجوائے کیا ساتھی ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے اور انسٹاگرام پر بھی فولو کرنا مد بھولے گا بلاج نے وال کلائمبنگ کے چیلنج کو بڑے اچھے سے اٹیمٹ کیا اور اینڈ تک جا کر دکھایا بلاج تو بلاج بڑوں نے بھی میرا بھائی تو ماشاءاللہ منٹوں میں اوپر چڑ گیا اور ٹاپ تک جا کر ٹاسک کو پورا کر لیا کارنر سائٹ پر زائلو فون بھی رکھے ہوئے تھے بچوں کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لئے یہاں پر ہم نے پان بکھایا جو بہت مزے کا تھا کھانے والی چیزوں میں اور بھی بہت کچھ اویلیبل تھا چیسے پاپکارن، چپس، گولا، آئس کریم، سویٹ کارنز وغیرہ واپس جانے کو ہمارا دل تو نہیں کر رہا تھا کیونکہ یہ جگہ واقعی بہت ہی جاندار تھی لیکن منال کا مزیدار کھانا اور ویو ہمارا انتظار کر رہا تھا بہت ہی دلکش نظارہ ہے لگتا ہے اب چھوٹے چھوٹے ستاروں کے جہان میں آ گئے ہیں پرسکون، ہموشی، دل فریب نظارہ، سبحان اللہ اور سونے پہ سہاگہ تھا کھانا کھانے کو ہم کیسے بول سکتے ہیں چیز نان، باربیکیو پلیٹر، برین مسالہ، کڑاہی، شاہی دال اور خوبصورت منظر، واہ کیا بات ہے ولوگ اچھا لگے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور انسٹا کا پیج بھی فولو کریں ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اللہ حافظ